یہ زمین ہمارا گھر ہے اس زمین کے علاوہ ہم انسانوں کے لئے ایسی کوئی اور جگہ بھی نہیں جہاں ہم زندہ رہ سکیں یا سانس لے سکیں لیکن کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ ترقی کے نام پر انسان نے اپنی ہی زمین کو اپنی ہی فضاء کو اتنا آلودہ کر دیا کہ خود زمین بھی پریشان ہے کہ وہ سانس کیسے لے کرای ارز کا ماحول اور آب و ہوا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس پر بسنے والے لوگوں کے لئے خطرناک ہوتی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ اس پر بسنے والے انسان ہی ہیں درختوں اور سبزے کا فقدان مزرس سہت گیسز کا فضاء میں اخراج پلاسٹک کا بیجا استعمال محض چند ایک بنیادی وجوہات ہیں جو ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں ہر سال پانچ جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس سلسلے میں اسلام آباد کی ایک غیر سرکاری تنظیم شہر ساز نے ایک مذاکرے کا احتمام کیا جس میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اور فوری اقدام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا جو اس وقت شہروں کی جو کپیسٹی بڑھ رہی ہے اربنائزیشن کا پروسس تیز ہو رہا ہے اس سے ماحولیات بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ جب آپ میٹنگز میں بیٹھے ہوں تو آپ نے کسی بھی برینڈ کی باٹلز جو ہے وہ آپ نے پینے کے پانی کے لیے استعمال کرنے ہیں آپ اگر لے کر آئے ہیں تو آپ بار بار اس پانی کی باٹل کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ جب شادیوں میں بیٹھتے ہیں یا کسی بھی ایونٹ کے اندر جاتے ہیں کسی میٹنگ کے اندر جاتے ہیں تو آپ اس طرح کے برتن استعمال کر سکتے ہیں جس کو بار بار استعمال کیا جا سکتے ہیں جس کے لئے انگلیش کا لفظ ری یوز استعمال کیا جاتا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ ماحول کے اندر بہت اچھی تبدیلی جو ہے وہ لاسکتے ہیں عالمی سطح پر ماحول کے علودگی میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس کا شمار ان دس اولین ملکوں میں ہوتا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں یو این ہابیٹائٹ کے پاکستان میں پروگرام مینجر جعوید علی خان کہتے ہیں کہ اس قدر شدید متاثر ہونے کے باوجود پاکستان میں صلاحیت اور وسائل موجود ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے بلکہ عالمی محولیات کے لئے بھی مسپت کردار ادا کر سکتا ہے یہ پاکستان کے اندر پوٹنشیل ہے ہم 0.4% ہائیڈرو پاور یوز کر رہے ہیں جبکہ یہ آلٹرنیٹ اور کلین انرجی سورس ہے ہم اس کو بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے وہ آپ سولر انرجی کو دیکھ لیں جو بڑے ملک ہیں امیر ملک ہیں ان کو کاربن ریڈیوز کرنے میں بہت مہنگا پڑتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ٹارگٹ کیونکہ دنیا تو ایک پوری ایک گلوب ہے آسمان تو نہیں تقسیم ہوا ہوا ہے تو جو ایمپیکٹ ہے وہ ایٹموسفیر میں جاتا ہے تو یہ ایمپرویمنٹ اگر یہ ملک کا ڈیولپٹ کنٹری اپنا ٹارگٹ ہم سے میٹ کر لیں جس سے کہ ہم کلائمیٹ گلوبال وارمنگ کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اور ریڈیوز کر کر پیسے کم آ سکتے ہیں بجائے لون لینے کے چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس نے گزشتہ چار دہائیوں میں تیز رفتار ترقی کی ہے لیکن ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناتے اس نے ماحولیاتی آلودگی کے مسئلے پر نہ صرف اپنے ہاں موثر اقدام کیے بلکہ عالمی سطح پر بھی آواز بلند کرتے ہوئے دوسروں کو اس جانب سنجیدگی سے توجہ دینے پر آمادہ کیا الماس شکور کہتی ہیں کہ چین کی اپنی ترقی کو فطرت سے ہم آہنگ کرنے کے تصور کی عملی تصویر دنیا بھر وشمول پاکستان کے لیے ایک قابل عمل موڈل ثابت ہو سکتی ہے میرے خیال میں یہ جو اس وقت ایک کلائمٹ پریسز ہے پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول کے پر تو ہم اس کو بھی مل کر ان سے بہت ساری چیزیں لے کر چاہے وہ اکنامیکلی ہیں چاہے وہ سوشلی ہیں چاہے وہ پالیسی لیول کی ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سوچ کر ان چیزوں کا ہم آکے لے کے جا سکتے ہیں ہر شخص اگر انفرادی طور پر کوشش کرے تو نہ صرف وہ اپنے لیے بلکہ اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی اس دنیا کو بہت خوبصورت چھوڑ کے جائے گا اور آنے والی نسلیں ہمارا شکریہ دا کریں گی موسیقی